آپ نے کسی کو تھپڑ مارا وہ ایکشن ہے اور اگلے نے آپ کو جوابی تھپڑ رسید کیا تو وہ ریاکشن ہے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے مسئلہ کچھ یہ ہے کہ چاہے کنسپٹ کتنا ہی سیریز ہو لیکن ہمیں اسے سمجھنا میمز کے ذرقے ہی ہے بے شک اسلا کی بیسک سی غلط ہو جائیں دیکھو آپ یہ اگزامپل دیتے ہو دیکھو بھئی ایسے ہوتا نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پاکستانی امام کی اگزامپل کس قدر ٹھیک ہے اور نیوٹن لا ہولڈ کرتا بھی ہے یا نہیں اس کے ساتھ تو ویڈیو کو پورا دیکھنا اور شیئر کر کے آپ ان دوستوں کی بھی اصلاح ضرور کرنا اس میں سات باتیں ہیں پہلی ہے ایکشن دوسری ری ایکشن تیسری ایوری چوتھی ایکوال ان میکنیٹوڈ پانچویں اپوزیٹ ان ڈائریکشن چھٹی ایٹ دی سیم ٹائم اور ساتویں ڈیفرنٹ بارڈیز ڈیفرنٹ بارڈیز مطلب کہ دو بارڈیز انوالف ہوتی ہیں کیونکہ یہ میچول فورس ہے اب اوپر جب میں نے چھے پوائنٹس بولے ہیں ان کو اس اگزامپل میں دیکھیں گے کہ کس قدر اپلائے ہو رہے ہیں جب آپ نے کسی کو تھپڑ مارا تو کیا اگلا بندہ اسی ٹائم پہ تھپڑ مارتا ہے نو وہ پہلے تو سوچے گا سملے گا پھر جوابی کاروائی کرے گا تو اس میں تو ٹائم کا گیپ آ گیا ہے تو ایٹ دی سیم ٹائم واری بات تو اپلائی نہیں ہوتی یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ مروت کے مارے تھپڑ مارے ہی نا جیسا کہ ابو اپنے بیٹے کو تھپڑ مارے تو بچہ آگے سے کیا یہی کچھ کرے گا اپنے والد کے ساتھ اللہ غلط ہو گیا کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ ایوری ایکشن ہے ذری ایکشن تو یہاں پہ ایوری واری بات تو نہیں ہو رہی یا پھر ایسا ہو کہ میں کسی کو بیس نیوٹن کی فور سے تھپڑ ماروں اور آگے سے کوئی سو نیوٹن کی فور سے مار دے تو ایکوالن مگنیچوڈ بھی نہیں ہوا تو آپ کے پاس ایکوالن مگنیچوڈ والا پائنٹ بھی غلط پھر کیا یہ اگزامپل غلط ہے نہیں آپ نے کسی کو تھپڑ مارا تو وہ لگا اس کے فیس پہ ایکشن ہوا دو بارڈیز انوالٹ ہیں آپ کا ہاتھ اور اگلے بندے کا فیس تو اب ری ایکشن اس کے فیس کو دینا چاہیے پہلے بندے کے ہاتھ پہ نہ کہ اگلے بندے کے ہاتھ کو تو کیا فیس بھی ری ایکشن دیتا ہے جی بالکل ایوری ایکشن ہیز ای ایکشن فیس بھی سیم فورس اگزرٹ کرتا ہے ہینڈ پہ بٹ فیل اس کی نہیں ہوتی کہ ہاتھ کی سکن ہارڈ ہے اور فیس کی سنسٹیو ہے تو فیس جب ری ایکشنل فورس اپلائی کرتا ہے تو وہ محسوس نہیں ہوتی یعنی کہ جب تھپڑ لگے گا کسی کے فیس پہ تو ایٹ دی سیم ٹائم فیس ہاتھ پہ ری ایکشن کی فورس دے رہا ہوگا لیکن وہ فیل ہوگی نہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ایکزامپل دی جا سکتی ہے اسی طرح ایک اور ایکزامپل وہ یہ ہے کہ ایک ایپل رکھا ہوا ہے ٹیبل پہ اس کا ویڈ ڈاؤنورڈ ایکٹ کر رہا ہے ایکشن ہو گیا نارمل فورس ٹیبل کی سرفیس سے لگ رہی ہے اپورڈ ڈائریکشن میں یہ ری ایکشن ہے تو یہاں پہ بیچی ایکشن ری ایکشن پیر بنا دیے جاتا ہے یہ بھی رونگ ہے ان دو فورس اس کی وجہ سے ایکشن ری ایکشن پیر نہیں ہے وائی ایکشن ری ایکشن پیر دو ڈیفرنٹ بارڈیز پہ ہوتا ہے سنگل بارڈی پہ نہیں ہوتا میلز بار بار ایپل پہ ہی نہیں ہوگا آلسو یہاں پہ میچول انٹریکشن بھی نہیں ہو رہی تو پھر ٹھیک کیسے ہوگا اس طرح سے کہ ایپل کو ارث اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے یہ ایکشن کی فورس ہے تو یہ ایکشن میں ایپل ارث کے اوپر ایک فورس لگائے کا فرام اپر سائیڈ سو فورس اگزرٹڈ بائی ارث آن دے ایپل ایس ویل ایس بائی ایپل آن دے ایرث بٹ ارث is سو میسیف that it couldn't be felt